سلام ہو ان کندیلوں اور روشن چراغوں پر سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں سلام ہو سختہ دلوں سے نکلنے والی آنہوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتے بلند فرمائے آمین آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم دوحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ جو کیل پر یا ودودو کا یہ عمل ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جادو سے بھی زیادہ سخت ہے اور دوستو آپ سے گزارش آئے کہ مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں کچھ کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے یہ ہر وظائف اثر کیسے کریں کہ جب مکمل طور پہ آپ شرائط پر بھی عمل نہ کریں کہ زہری بات ہے کہ اگر شرائط پر عمل نہ کریں یا پھر ایسا وظیفہ کوئی کر دیں جو بھی آپ کے سامنے آجائے یا الٹ پولٹ کر دیں یہ رجت کے مسائل ہوتے ہیں جب انسان رجت کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا جب رجت کا شکار ہو جاتا ہے رجت ہوتی اسی سے ہے کہ یا شرائط پر عمل نہ کرنا یا پھر ایسے وظیفہ جو آگیا ہے کر ڈالنا تو رجت پر میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ رجت کا آخری حل جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن کے اندر بھی ملے گا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ وظیفہ کرتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا تو پھر پہلے رجت والا عمل کریں تاکہ رجت کا مسئلہ حل ہو اور پھر اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں تو اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پبندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاگ یہ اشد ضروری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ آزم کریں اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم دو رکو قرآن پاکی تلاوات کے لازمی کریں دوستو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لازمی چلائیں دین پر عمل لازمی کریں دین کے سوا انسان کسی کھاتے کا نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے اور بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ مومنہ مچھلی کی ماند ہوتا ہے مچھلی جیسے پانی کے اندر رہے تو زندہ ہے پانی کے باہر نکلے تو مردہ بن جاتی ہے مر جاتی ہے تڑف تڑف کر مومن ایسے ہی ہے کہ جب دین کے اندر رہتا ہے تو مومن کی زندگی ہے اور جیسے ہی دین سے باہر نکلتا ہے تو اندر کا مردہ بن جاتا ہے اور منافق جو ہوتا ہے یہ ڈڈو کی مثال دی گئی ہے اور کچھوے کی مثال کہ وہ پانی کے اندر بھی خوش رہتا ہے اور پانی کے باہر بھی خوش رہتا ہے تو دوستو مومن مچھلی کی ماند ہوتا ہے کوشش برمایا کریں کہ دین پر عمل کریں دین کو سننے کی کوشش کریں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اسی چینل کے ساتھ ہی دوسرا چینل مفتی مہربان لیچشتی افیشل کے نام پہ جو ساتھ ہی لگا ہوا ہے حالانکہ وہاں حرام حلال کے مسائل بیانات تفسیریں یہ چیزیں ہوتے ہیں سننا گوارہ نہیں کرتے لوگ لیکن جب ان کے مقصد کی بات آتی ہے تو پھر سنتے رہتے ہیں دوستو یہ دنیا چار دن کی ہے گزر جانے ہیں کسی نے بھی نہیں رہنا اس دنیا میں ہمیشہ چلا جانا ہے ہر کسی نے جانا ہے جب قبر میں جائیں گے تو کیا عمل دکھائیں گے قبر میں جائیں گے تو کیا عمل ہوگا ہمارے پاس کیا روشنی لے کر ہم جائیں گے کہ وہ قبر کی جو اتنی کالی کوٹھلی ہوگی جس میں روشنی کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اپنے عمال کے بچھوں کا گھر سامپوں کا گھر قبر کال کوٹھلی جس میں کوئی اپنا نہیں ہوگا وہاں پر صرف کام آئے گا تو نبی کا دین ہی آئے گا جتنا عمل کر گئے اتنا کام آئے گا کوشش فرمائیں اپنی آخرت کو بھی سمارنے کی کوشش کیا کریں تو چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف تو یہ ایسا کرنا ہے کہ ایک کل لینا ہے کل اگرچہ وہ کل چھوٹا ہو یا بڑا ہو بہتر ہے کہ وہ سٹیل کا کل ہو تو زیادہ بہتر ہے ورنہ لوے کبھی چل جائے گا اور ایک بھی نہیں سات کل ہوں سٹیل کے سات کل اور ہر کل کے اوپر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی اور پھر اکیس مرتبہ یا ودو دو اکیس مرتبہ یا ودو دو پڑھ کر اس کل پر پھونک مار کر اس کو ٹھونک دینا ہے کسی دیوار کے اندر اور پھر دوسرا کل لینا ہے دوسرے کل کے اوپر بھی اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر اکیس مرتبہ یا ودود پڑھ کر کل پر پھونک مار کر دیوار میں ٹھونک دینا ہے جب یہ پڑھتے رہیں یا ٹھونکتے رہیں اس وقت خیال اس شخص کا ہونا چاہیے کہ جس شخص کو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ شخص میرے پاس آئے اس شخص کا گئی یاد رکھیے گا کہ اس عمل کو جائز کام کے لیے کریں نجائز کے لیے بلکل نہ کریں اور نجائز کے لیے ہم اجازت بھی نہیں دیتے جائز محبت جائز کام کے لیے اس عمل کو کریں انشاءاللہ عزیز فتح ہوگی انشاءاللہ عزیز اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا نمبر دے دیتے ہیں میں دوستوں سے گزارش کروں گا میرا صرف ایک ہی نمبر جو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر صرف ایک ہی نمبر ہے میرا بس اس کے علاوہ جو آپ سپیسہ لوٹنے والے یا دو نمبر لوگ ہوتے ہیں ضرور بچے ہیں تو تیسرا کل لینا ہے تیسرے کل کے اوپر بھی اسی طرح اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور اکیس مرتبہ یا ودود سات کلوں اور سات کلوں کے اوپر ایسے ہی اسی طرح ادام کر کے ٹھونکتے جانا ہے یہ عمل آپ ایک دن کے اندر کریں آپ کی مرضی ہے یا پھر سات دن تک لگتار کرتے رہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر سات دن کریں گے تو ان کا وقت ایک رکھیں روزانہ کا ایک ہی کل ٹھونکیں سات دن تک سات کل مکمل ہو جائیں گے اور ایک ہی کل روزانہ کا ٹھونکیں اور وقت ایک ہو وقت ایک مقرر کرنا ہے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جگہ ایک ہو یا نہ ہو انشاءاللہ یہ اتنا سخت ترین عمل ہے نا بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر محبت کا عمل اور تیز ترین عمل ہم نے نہیں دیکھا کوشش فرمائیں کہ انشاءاللہ جائز کام کیلئے استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا کرشمہ آپ پہلے دین ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ اور یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں یہ گرنٹی شدہ عمل ہے کر لو میں گرنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ یہ کریں ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ اس کا اثر رہے گا یہ بات نہیں ہے کہ آج ہے تو کل نہیں انشاءاللہ ہمیشہ اثر رہے گا مولا کریم دینِ مطین کی سمجھتا موسیقی موسیقی موسیقی